پیپلز و ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ جمع کشمیر بورڈ آف اسکول ایڈوکیشن کے طرف سے اسٹیٹ لینڈ پر قائم پریویٹ اسکولوں میں طلبہ سے دسویں جماعت کے امتحانی فارم لینے سے انکار کرنے سے سخت پریشان ہے محبوبہ نے لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے اسٹی آرڈر کو نظرانداز کرنا انصاف پسندی اور ان کے مقاصد پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے مفتی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جانبوجھ کر لا تعداد طلبہ کے مستقبل کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے تو در سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے بھی اس معاملے پر ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ لینڈ پر قائم اسکولوں سے امتحانی فارم قبول نہ کرنے کے بارے میں بورڈ آف اسکول ایڈوکیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ کے اسٹی آرڈر کی سر ہی خلاف ورز دی ہے تاریگامی نے کہا کہ اس فیصلے سے ہزاروں طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا انہوں نے فوری طور پر حکموں واپس لینے کی اپیل کی ہے ایس او ون سیونٹی سیون کے تحت سکولوں سے کہا کہ جو بھی سکول سٹیٹ لینڈ پر ہیں ان کی لینڈ ریٹیو ہو بھی یعنی انہیں سکول کو چلنے نہیں دیا جائے گا اس کے ساتھ سکولوں سے کہا گیا کہ آپ دس سال کا جنہی جو اپنی پروپریٹی لینڈ پر ان سے کہا گیا کہ دس سال کا رینٹ ایگریمنٹ ہونا چاہیے دیٹو ڈیولی ریجسٹرڈ بائی دی کمپیٹنٹ ایتھارٹی سیدی سی بات ہے دس سال کا رینٹ ایگریمنٹ کو یہ مکان ملک دینے کے لیے ناملی تیار نہیں ہوتا اور دوسری بات اب سکولوں سے کہا گیا کہ آپ ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے این او سی لائیے اور تحصل دار کو پرسنل یا ایڈی سی جو بھی ریونیو کا کمپیٹنٹ آفسر ہے ان کو پرسنل لکھ کے دینا ہے کہ اس زد میں تقریباً ساڑھے چار سو سے زیادہ سکول آ رہے ہیں ہم نے سرکار سے رابطہ کیا جب بہت سرکار نے نہیں مانی کورٹ میں گئی اور گورٹ نے باقاعدہ اس پہ سٹیٹس کو دیا سٹیٹس کو کا مطلب گورنمنٹ اپنے طور پہ انٹرپٹ کر رہی تھی ہم اپنے طور پہ انٹرپٹ کر رہے تھے فائنلی جب ایگزام کا ٹائم اب آ رہا ہے تو بورٹ نے سکولوں کی فیسلٹیز روک دی انہیں جب آر آر سبمیٹ نہیں ہوں گے فیسلٹی ریلیز نہیں ہوگی تو بچے ایگزام نہیں دے پائیں گے نہ ٹینت کے بچے نہ الیونت کے بچے اور سیدھی سی بات ہے یہ ایک بڑی ایک کیاس اور کنفیوجن والی سٹیٹ ہو جائے گی ادھر سے بچوں کے فارم ہمارے پاس ہیں سکولوں کے پاس پیرنٹس لگاتا اور پرشریز کر رہے ہیں کیا آپ ہمارے بچوں کے آر آر جمع ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے ہیں اس کے بعد ہم بورٹ کے پاس دوبارہ گئے ہیں بورٹ والوں نے کہا کہ یہ معاملہ سبجورس ہے ہم اس کو اپنے حساب سے انٹرپٹ کر رہے ہیں لہذا آپ کوٹ سے کلیر کر ڈیریکشنز لاؤں دوبارہ ہم کوٹ گئے اور تین بینچز نے باقاعدہ طور پر کلیر کٹ میں آر آر بورٹ کو دیا کہ سکولوں کے آر 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 فیسلٹی ریلیز کی جائے آر آر ایشو ہو جائے اور ریکنیشن ایفیلیشن ایکسٹینشن جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بھی انٹیکٹ رکھا جائے اور پری ایسو وان سیونٹی سیون کی سیچویشن کو باہل رکھا جائے ایک کلیر کٹ آر رہے ہیں اس کے بعد ہم بورڈ کے گئے بورڈ نے ایک آرڈ نہیں مانا دوسرا آرڈ رکوڈ کا آگیا اس کو بھی نہیں مانا تیسرا آرڈ رکوڈ کا آگیا اس کو نہیں مانا اب چوتھرا آرڈ آگیا جس میں کلیر کٹ ڈیریکشن ہے کہ آر آر ایشو کرو اس آرڈ رکو بھی بورڈ ایمبلیمنٹ نہیں کر رہا ہے انہیں لوے کوٹ کے آرڈ رکوڈ سباٹاج ہو رہے ہیں اصل میں ہم خود پریشان ہیں کہ آفسرز ڈیسلٹ کیوں نہیں لیتے ہیں جب ہم آفسرز سے نجی طور پر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں یہ آرڈر اوپر سے آتے ہیں یہ اوپر کی لینگویج ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائیں ہم سمجھتے ہیں کہ ال جی صاحب کو پراپرلی بریف نہیں کیا جا رہا ہے اب اس معاملے میں ہماری ال جی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اس فائل کو امنگوائیے دیکھیں کہ دو لاکھ سے زیادہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں کو ہم انڈریکٹلی میں ٹیگ کریں ٹیگ ہونے کا مطلب ہے کہ پرائیوٹ سکول بند ہو جائیں گے بچے مجبور ہوکے سرکاری سکولوں میں چلے جائیں گے اب اگر سرکار کو یہی کرنا ہے تو پھر یہ گریب نادار ایکانومی بچوں کے لیے کیوں تو پھر سارے سکولوں کو بند کریے کہ سپریم کورٹ کی کلیر ڈریکشن ہے کہ سٹیٹ لینڈ ریٹریو کرتے یہ سٹیٹ لینڈ ریٹریو کرتے وقت اگر اس پہ کوئی سوشل انسیوشن ہے ہاسپیل ہے سکول ہے اس کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے یہ واجہ سپریم کورٹ کی ڈریکشن ہے اور پورے انڈیا میں فکٹی پرسنٹ سے زیادہ سکول سٹیٹ لینڈ پہ ہے دلی میں ایراؤنڈ سکسٹی پرسنٹ سکول سٹیٹ لینڈ پہ ہے آکر کشمیر میں ہی کیوں اور کشمیر میں دیکھئے کشمیر میں بھی سیلیکٹیو چھوٹے سکولوں پہ بڑھ سکولوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے اسی وجہ سے اس کنفیجر کو دور کرنے کے لئے ہم نے کورٹ سے چار آرڈر لائے ہم کہتے ہیں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں اس میں آپ سمپلی کورٹ آرڈرز کو ایمپلیمنٹ کریے اور بورڈ والے آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں یہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس اس پی پنچ نے زلے میں منشاعت سمگلرز کی جائدات ضبط کرنے کے حوالے سے دیگر حکام کے ساتھ ایک پریس کانفرنس منقض کی انہوں نے کہا کہ پولیس نے پہلی بار زلے میں منشاعت سمگلرز کے خلاف اتنی بڑی کاروائی کرتے ہوئے تقریباً ستاسی لاکھ روپے کی جائدات اٹیج کی ہے اس میں ایک گھر جیسے بھی مشین اور ٹریکٹر شامل ہیں اس اس پی نے منشاعت سمگلرز کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے وقت میں ایسے لوگوں کے خلاف مزید کاروائیاں کی جائیں گی کسی بھی منشاعت سمگلرز کو بخشا نہیں جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ دو دن پہلے ہم نے یہاں پروپٹی فریزنگ کی کاروائی شروع کی تھی پونٹس میں اسی دوران ہم نے ایک ریزنشل ہاؤس دیگوار تیرمہ میں فریز کیا ہے سکٹیٹ ایف اینڈی پیس ایکٹس پیکٹ میں یہ پروپٹی ڈرگ پیڈلرز کی ڈرگ ڈیلرز کی پروپٹی تھی انہی ڈرگ ڈیلرز کی ہم نے ایک جیسی بھی میشین بھی ہم نے فریز کروائی ہے کل اور ساتھ میں ان کی ایک اور گاڑی جو ہے وہ فریز ہوئی ہے ٹوٹل ملا کے اس پوری پروپٹی کی قیمت ستاسی لاکھ ڈیٹی سیون لیکھ روپیز ہے یہ اپنے پونٹس میں یہ پہلی ایسی کاروائی ہے اسی کے چلتے مینڈر پولیس نے بھی اسی طرح کے ایک کاروائی کی ہے انہوں نے ایک ڈبل سٹوری ریزیلیشیل ہاؤس فریز کروائی ہے پھر دن پہلے اور ساتھ میں دو گاڑیاں ایک آلٹو اور ایک ٹاٹا موائل وہ بھی فریز کروائی ہے اس طرح کی کاروائیوں میں ہم نے کچھ اور پروپٹیز ہی ایڈیٹیفی کی ہیں بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ ان کے کلاف بھی کاروائیاں اس طرح سے ہونا شروع ہو جائیں گی یہ کروسیڈ جو ہے ان ڈرگ ڈیلرز کے کلاف یہ جاری رہے گا آپ نے دیکھا پچھلے دنوں چند دن پہلے ہم نے 256 گرام ہیروین مینڈر پولیس نے پگری تھی 130 گرام کوکین پونچ پولیس نے پرسوں یہاں سے سیز کی ہے ٹوٹل ملا کے آپ دیکھیں ابھی تک اسی سال ہم نے 47 ایف آئی آرز ان ڈی پی ایس ایکٹ میں دے دی ہیں اور جس میں ہم نے 83 لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو ہی اس اس پی پونچ نے کہا کہ پڑوسی ملک پاکستان نارکو دہشتگردی کو فروغدری کے مسلسل کوشش کر رہا ہے لیکن سیکیورٹی فورسز مل کر کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے ہر مضموم حرکت کو ناکام بنا رہی ہیں پاکستان کی ڈینب سے کی جانے والی مضموم حرکتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سورنکور تحصیل کے بفلیاز میں لشک طیبہ کے ایک موڈیول کو بے نقاب کرتے ہوئے انہوں نے حالی میں تین افراد کو گرفتار کیا تھا ان سے اسلحہ اور نقدی بھی برامد ہوئی تھی نارکو اس چیز کو اس کا پرمان ہے کہ کافی زیادہ کوشش وہاں سے ڈرگ کو پوش کرنے کی ہو رہی ہے اور یہ سیزر یہ بتاتا ہے کہ پوری اجنسیز اس میں جو فینس بے آرمی ہے پاکستان سارے انٹر اجنسیز ہیں سب میں کوارڈینیشن بہت پھوکتا ہے اندار آلہ درجے سپیشل سرپرائز ناکہ ہم نے لگایا تھا گاڑی کی جب سرچ کے دوران دو پیسٹلز ریکبر ہوئی تھی ساتھ میں کچھ راؤنڈز تھے اور کیش ریکبر ہوا تھا ڈائلا اس میں دو لوگ گرفتار ہوئے تھے پھر ہم نے فردر جب انویسٹیگیشن کی اس میں ایک آدمی اور گرفتار ہوا اس انویسٹیگیشن میں نارکوٹیکس کے ڈائریکٹ تعلقات تو نہیں اس میں لیکن اس میں لیٹی کے ریفرنس سامنے آئے ہیں اور پاکستان کی طرف سے ہمارے اس طرف بیجی گئی تھی اور اس کے ریفرنس جمو کشمیر بیجی پی کے خواتین ونگ نے جمو کشمیر قانونساز اسمبلی میں خواتین کے لیے تینتیس فیصد ریزرویشن کا خیر مقدم کیا ہے بیجی پی مہیلہ مورچہ کی لیڈران اور کارکنوں نے مٹھائیاں باتی اور ریزرویشن کا جشن منایا وزیراعظم نرے نرمودی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ قدم جمو کشمیر میں خواتین کو سیاسی طور پر بائختیار بنائے گا کرتے محلاؤں کو آگے آنے کا محقہ ملے آٹیکل ڈھارا تین اٹھنے کے بات یہ ایک رمارکیبل ڈسیجن انڈر ڈی پرائیم منسٹر موڈی جی کی لیڈرشپ کے اندر لیا گیا ہے تی پیس پرسنٹ ارکشن جو جمہو کشمیر کی بہنوں کو ملا ہے اس سے ہماری بہنیں اور سشکت ہوں گی اور آج پبلک ریپریزنٹیٹیو ہماری بہنیں کریں گی سب سے پہلے تو ہم اس فیصلے کا بہت سوادت کرتے ہیں اور اپنے آدنے پردھان منتر جی کا دھنیوات کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آگے بھی محلہ سشکتیگرن کی بات کرتے ہو کرتے بھی ہیں تو صحیح مانے محلہ سشکتیگرن اب ہونے جا رہے ہیں پہلے بھی جب سے آدنے پردھان منتر جی نے اپنے بھارت کے بھاگ دور سنبھالی ہے جگہ جگہ ہم میں سے ہی بہت سے ایسی بہنیں ہیں جن کو آگے آنے کا موقع مل ہے چاہے وہ پینچ سر پینچ ہو بیڈی سی کی بہنیں ہو ڈیڈی سی کی بہنیں ہو ہر جگہ محلہ جو ہے آگے آکے اپنے کام کو اچھے طریقے سنبھا کے دکھا رہی ہے اگر اب بہنوں کو بھیدھان سبھا میں بھی آنے کا موقع مل رہا ہے تو اسی لئے آج آپ دیکھو گے جگہ جگہ صرف بھارتی جنتا پارٹی کی نہیں پورے جمہو کشمیر کی سبھی بہنیں اس فیصلے کا بہت سواگت کرتی ہیں جگہ جگہ اس طرح کا آپ کو جشن دیکھنے کو مل رہا ہے ہم بہت دھنیوار کرتے ہیں میں جمہو کشمیر کی سبھی محلاؤں کی اور سے اپنے آدھلے پر دھان منتر جی کا بہت دھنیوار کرتی ہوں اور سواگت کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ جو ہم محلاؤں کے لئے لیے ہے اور ادھر دفعہ تین سو ستر کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کشمیری پنڈیتوں کی تنظیموں نے خیر مقدم کیا ہے دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا پریس کلپ آف اینڈیا میں کشمیری پنڈیتوں کی تنظیموں گلوبل کشمیری پنڈیت ڈائسپورا آل انڈیا کشمیری سماج اور جمہو کشمیر ویچار منج سے عبستہ کشمیری پنڈیتوں نے مرکزی حکومت کی طرف سے جمہو کشمیر اسیمبلی میں دو نشستوں کے ریزرویشن کا بھی خیر مقدم کیا کشمیری پنڈیتوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ ان کے لیے بحالی کا ایک بڑا منصوبہ لائے وائیڈر سپریم کور جیجمنٹ کا تعلق ہے وہاں پر ٹروت ہمڈی کنسلیشن کمیشن کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کشمیری پنڈیتوں پر مائیگریشن تھوپ دیا گیا ہے تو اس کے چلتے ہوئے دو تین چیزیں بڑی سپس شبدوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے جو انہ آر سینئر نائنٹی نائنٹی فور میں جیجمنٹ دیا تھا اگر گورنمنٹ آف انڈیا ٹروت ہمسی کنسلیشن کے مادیم سے اس چیز کو ایکنالیج کرے گی تو مجھے لگتا ہے ہماری ریہیبلیٹیشن جانے کا رستہ صاف ہو سکتا ہے ہو گیا نمبر ایک اور نمبر زو اس جیجمنٹ کے چلتے ہوئے میں آگرہ کروں گا سرکار سے بھارت کی سرکار سے کہ ان کو ایک ریہیبلیٹیشن پالسی کو انویل کرنا چاہیے جس سے پہلے بہت امپورٹن چیز ہے کشمیری پندت کی پہچان کشمیری پندت is an abject minority in the state of gender ان کے لئے ایک legitimate minority space کا گھٹن کیا جائے ایک minority status ان کو دیا جائے اگر minority status ان کو دیا جاتا ہے تو ایک پہچان کشمیری پندت کی بن جائے گا ان کے ریڈرسل اور grievances تائی ہو سکتے ہیں اگر وہاں پر minority commission کا گھٹن ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں تب سمباؤ ہے اگر سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کو بلکل صحیح معنوں میں گورنمنٹ آف انڈیا عمل کرتی ہے 2014 سے پہلے کشمیری وستاپیت اور کشمیر کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا ایک business of terrorism چل رہا تھا وہاں پہ بھارت سرکار جس پرکار سے وہ چلا رہی تھی اس سے اگرواد بڑھ رہا تھا ہمیں 2014 کے بعد ایک ray of hope دکھ رہی ہے کہ ایک سائیڈ پہ انہوں نے terrorism کو crush کر دیا appeasement کو ختم کر دیا جو political leaders وہاں پہ تھے جو دلال بن گئے تھے اس کے terrorism کے انہوں نے خاششے پہ کر دیا اور ایسے steps لے لیے جس کو ایک جمہو کشمیر کو انہوں نے main line کے ساتھ integrate کر دیا اور وہاں ان کو جیسے ڈاکٹر رمیش رہنانے کا free flow of constitution آ گیا تو اس سرکار نے اس پرکار کے steps لیے اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ایک یہ آپ نے کہا کہ تین سیٹیں ملی ہیں تو ایک قسم سے یہ ہمارے لیے political empowerment ہے جس community کو کوئی پہلے پوچھتا تک نہیں تھا اس کو ایک political empowerment ملی ہے پر ہماری آشائیں اس سرکار سے بہت زیادہ ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہی سرکار کچھ کر بھی سکتی ہے جنہوں نے اتنا کیا ہے وہ ہمارے کو وہ اپنی عزت سے واپس وستاپیت لوگوں کو ٹھیک سے واپس بسا سکتی ہے اور ہمارے conditions پر بسا سکتی ہے ہمارا جو واپس جانا ہے اس میں دارہ تین سو ستر کے ساتھ کوئی مطلب یہ دو separate issue ہیں ہم جب کشمیر سے نکلے ہیں اور دوسرے دن سے ہی ہم بولتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں واپس جائیں گے ہم کشمیر واپس جانا چاہتے ہیں لیکن اگروادیوں نے پاکستان سپانسر ٹیررزم دو لاہ کیلشنوف گنے ہیں اب اتنا سارا جو ایک ملٹری دیوزن کے لیے کافی ہے اتنا پاکستان کے ٹیررسٹ اور جس میں لوکل بھی ساتھ میں تھے انہوں نے بڑا میہم کشمیر میں کریئٹ کیا تھا جیسے میں نے پہلی بھی بتایا کتنے ہی مکان جلائے کتنے ہی لوگوں کو بحرمی سے مارا تو اس لیے ہم ایک کشمیر میں ایک سیکیورٹی کا ایک ماحول پیدا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ہم ایک جگہ ہم کیونکہ ہم پہلے پورے کشمیر میں کئی پانچ گھر میں رہتے تھے کئی گاؤں میں دو گھر رہتے تھے کئی بیز گھر رہتے تھے ابھی وہ گھر نہیں رہے وہ گاؤں نہیں رہا تو اس لیے ہمارے لیے کچھ بڑی کالینیا ایک ٹاؤنشپ بنا لی جائے جس کو جیسے جو موڈرن سٹیا ہے اس طرح سے بنائی جائے اور جہاں کر ہم جا کر اپنا روزگار اپنے کشمیر میں اپنے حساب سے رہیں اور کشمیر کو ہم سرگ بنائیں گے کشمیر کو پارڈائز بنائیں گے آل جمہ کشمیر پانچائت کانفرنس نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کی حکومت سے جمہ کشمیر میں انتخابات کے انعقاد کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آل پانچائت کانفرنس نے وزیراعظم پر زور دیا کہ وہ عوام کی امنگوں کا احترام کریں تنظیم کے صدر انیل شرمہ نے تنظیم کے دیگر عدداروں کے ساتھ کہا کہ حکومت کو جمہ کشمیر کے لوگوں کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے اور انہیں انتخابات کے انعقاد کے ڈیڈ لائن دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ اب تو شہری بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندوں کے میاد بھی ختم ہو چکی ہے اور جلدی ہی منتخب پنچوں سرپنچوں اور بی ڈی سیز کی مدد بھی پوری ہو رہی ہے اس طرح یہ جمہ کشمیر کے عوام کے ساتھ نائنصافی ہوگی شرمہ نے کہا کہ لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کے حق سے محروم کرنا نائنصافی ہے شرمہ نے کشمیر کے نوجوانوں پر حضور دیا کہ وہ انتخابی میدان میں اپنی مکمل موجودگی کو یقینی بنائے اور پنچائت اسمبلی اور لوگ سبا انتخابات میں بہترین افراد کا انتخاب کریں کشمیر کے اندر جہاں سیونٹی تھرڈ امینمنٹ کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ چناؤ ایک ہی وقت پہ جو ہے وہ ہونے چاہیے لہٰذا جہاں ابھی ڈی ڈی سی کی جو ترم ہے وہ ابھی دو سال اور وقت رہتا ہے لیکن ہماری گجاری جو ہے اپیل جو ہے گورمنٹ آف انڈیا سے ہے کیونکہ اس لیے ہم بار بار گورمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں ہم لوگوں نے ستر سال میں جہاں پنچائتی راج انسیچیشن کو تیس نیس ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب آدمی پردان مینطری جی کی صدارت میں جمہو کشمیر کے اندر تھری ٹائر سسٹم جو ہے وہ کابض ہوئے اور اس کے الیکشن ایک ہی وقت پہ جو ہے وہ ہونے چاہیے پنچ سر پینچ وی ڈی سی ڈی ڈی سی اس میں جے چاہیے کہ ڈی ڈی سی کی کو جاتو ڈیزالب کر کے ایک ہی وقت پہ الیکشن کروائے جائیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرٹ ایئر کے جا پھر جے بنتا ہے کہ جمہو کشمیر کے چنے ہوئے جو پنچ اور سر پینچ جو فرسٹ ایئر ہے اور بی ڈی سی جو سیکنڈ ایئر ہے اس کو ایکسٹینشن دی جائے دو سال کی تاکہ ایک ہی وقت پہ ہمارے چناؤ جاتو دو سال کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرٹ ایئر کے اکٹھے ہو پائیں جا پھر ہم لوگ جے ان کو ڈیزالب کر کے ہم لوگوں کے ایک ہی وقت ابھی چناؤ جو ہیں وہ ہو جائیں کیونکہ لوگوں کی مانگ ہے نیشنل لوگ تانترک پارٹی نے اپنا پہلا یوم تاسیس منع ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی پارٹی کے درجوان محمد یاقوب نے کہا کہ مرکز کو اب ریاست کا درجہ بحال کرنا چاہیے اور انتخابات کرانے چاہیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی ریاست کا درجہ بحال کرنے اور جمہو کشمیر میں انتخابات کرانے کا فیصلہ دے چکی ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ریاست کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کرے اور سپتمبر سے پہلے انتخابات کرائے جائیں جو مسئلہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہا تھا اس میں جو آخری مہور الویدہ کی مہور چیف جس نے لگا دی دو دن پہلے اس کے بعد اسی ورڈک میں یہ بھی ایک فیصلہ آیا ہے کہ یہاں پہ تیس سیتمبر دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے الیکشنز ہونے چاہیے تو آپ کی اس چینل کی وساطہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی یہاں پہ نرواجن باون سے الیکشن کمیشنر صاحب اعلان کریں گے تو ہماری جو تنظیم ہے نیشنل لوگ تاتف پارٹی کے جہاں جہاں پہ چاہے وہ جمہو ہو کشمیر ہو یا لڈاک ہو جتنی بھی کانشورس ہیں وہاں سے ہم اپنے کینڈیٹس کو انشاءاللہ ضرور کھڑا کریں گے ہر سے روکیسٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشنر آف انڈیا سے نرواجن باون کو کہ وہ جس طرح چیف جس نے یہاں پہ سٹیٹ خود کا اعلان کیا ہے تو جلد از جلد ہماری مانگ یہی رہے گی نیشنل لوگ تاتف پارٹی کی یہی مانگ رہے گی یہاں پہ جلد از جلد جمہو کشمیر کو وہی درجہ دیا جائے جو پاس آج اگسٹ دو ہزار انیس کو سٹیٹس تھا یعنی سٹیٹ ہود جلد از جلد یہاں پہ اس کا اعلان